لڑکی اپنے نبینہ عاشق سے کاش تمہاری آنکھیں ہوتی تو تم میرے حسن کو دیکھتے لڑکا اگر تم خوبصورت ہوتی تو کیا آنکھوں والے تمہیں میرے لیے چھوڑتے اندہ ہوں پاگل نہیں لڑکی کیا تم میرے لیے چاند آ سکتے ہو لڑکے نے شیشہ سامنے کر دیا لڑکی اوف تم مجھے چاند سمجھتے ہو لڑکا نہیں شکل دیکھو اور فرماشہ دیکھو امیر آدمی آج میرے پاس چودہ کار اٹھائیس دکانے چار بنگلے ہیں تمہارے پاس کیا ہے گریب آدمی میرے پاس ایک بیٹا ہے اس کی گرر فرنڈ تیری بیٹی ہے شیخ چلگوزے کھا رہا تھا بیوی بولی مجھے بھی چکھاؤ شیخ نے ایک چلگوزہ دیا بیوی بس ایک شیخ ہاں باقی سب کا ذائقہ بھی اسی جیسے ہی ہے ایک پتھان ڈاکٹر سے ہمارا وزن بہت بڑھ گیا ہے ڈاکٹر ہاں تم نزانہ پیدل دس کلومیٹر چلا کرو ایک سال بعد پتھانے ڈاکٹر کو فون گیا ڈاکٹر صاحب وزن تو کافی کم ہو گیا ہے مگر ہم افغانستان پہنچ گیا ہے اب ادھر ہی روکے یا آگے روس نکل جائے ایک جگہ سات ملنگ چٹائیوں پر لیٹے ہوئے تھے ایک آدمی آیا اور سب سے بڑے ملنگ کو کہنے لگا بابا جی میری بیوی بہت لڑاکا ہے کوئی حل بتائیں اس ملنگ نے سب سے چھوٹے ملنگ کا آواز دی چھوٹو ایک چٹائی اور بچھا دیں کون کہتا ہے مرد بدل جاتے ہیں مرد کبھی نہیں بدلتے انہیں شادی سے پہلے بھی شادی کا شوق ہوتا ہے اور شادی کے بعد بھی خفیہ ذرائے سے معلوم ہوا ہے کہ ایک عورت نیا کپڑا پہنے کے بعد اتنے ہی نشے میں ہوتی ہے جتنا مرد چرس پینے کے بعد آیا تھا ایک شخص میرے غم بانتنے رخصت ہوا تو اپنے بھی غم دے گیا مجھے یہ شیئر ان تمادداروں کے لیے ہے جو مریض کے پھل بکھا جاتے ہیں شوہر میں غیر مرک جا رہا ہوں بیوی انڈیا جاؤ تو ساری بھیجنا دوبی جاؤ تو جوری بھیجنا فرانس جاؤ تو پرفیوم بھیجنا شوہر جل کر اور اگر دو سک جاؤ تو کیا بھیجو بیوی مسکرا کر تو اپنی ویڈیو بھیجنا تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے بیویوں کو ستانے والے کس حال میں ہوتے ہیں ایک لڑکا چھپ کر کافی دیر سے فون پر ایک لڑکی سے بات کر رہا تھا خاندان کے ایک بزرگ نے دیکھا تو بولے بیٹا کیا یہ ہماری تہذیب ہے لڑکا نہیں انکل یہ دوسری گلی میں رہنے والی بلکیس ہے ایکسیڈنٹ کے پار ڈرائیور گسے سے میں نے ہیڈ لائٹ آن کر کے بتایا بھی تھا کہ پہلے مجھے نکلنے دو سردار میں نے بھی تو وائپر چلا کر بتایا تھا کہ نہ سونیا نہ کسی نے سوال کیا دنیا کا سب سے حسین نمحہ کونسا ہوتا ہے جواب ملا جب امتحان کے طرح آپ اپنے دوست کی رفت دیکھیں اور وہ پہلے سے ہی آپ کو دیکھ رہا ہو گرائمر کی ٹیچر تم ناچ رہے ہو ہم ناچ رہے ہیں وہ سب ناچ رہے ہیں بتاو یہ کونسا زمانہ ہے شاگرد بغیر تھی کا مجید مستری کی بیوی کو ہی دیکھ لو سردار یہ موبائل تو مجھے کنگال کر دے گا دوست وہ کیوں سردار ہر دوسرے دن لکھا آتا ہے بیٹری لو اب تک بیس بیٹری ہم بدل چکا ہوں نائے کے آنکھوں میں بھی آنسو آگے جب ایک مظلوم شوہر نے اس سے کہا بھائی بال اتنے چھوٹے کر دو کہ بیوی کے ہاتھ میں نہ آسکے پتھان دریاں میں گر گیا ڈوپتے ہوئے اس کے ہاتھ میں مشلی آگے پتھانے مشلی کو پکر کر باہر پھینک دیا اور بولا جاؤ تم اپنا جان بچاؤ ہمارا اللہ مالک ہے کبھی کبھی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی بہت بڑی تکلیف دیتی ہیں یقین نہ آئے تو سوئی پہ بیٹھ کے دیکھ لیں ایک شخص پہلی مرتبہ سعودی عرب گیا ٹیکس میں بیٹھا اور جب منزل پہ پہنچنے والا تھا تو بہت پریشان ہو گئے کہ عربی میں ٹیکسی روکنے کو کیا کہتے ہیں بہت سوچنے کے بعد ڈرائیور کے کندے پر ہاتھ رکھ کر بولا صدق اللہ علیہ جب تک لڑکے کیریئر بنا کر اپنے پیروں پر کھڑے ہوتے ہیں تب تک ان کی کلاس کی لڑکیوں کے بچے اپنے پیروں پر چڑھنے کے قابل ہو چکے ہوتے ہیں ایک لڑکا اپنی گرفرنگ کے ساتھ بس میں سفر کر رہا تھا کہ گرفرنگ نے کہا جان میرے سر میں درد ہو رہا ہے تو لڑکے نے اس کے سر پر چوم کر کہا اب ٹھیک ہو گیا ہے سردر تو گرفرنگ بولی ہاں جان پاس بیٹھے ہوئے ایک بابا جی اٹھ کر بولے پتر اے تو چومینل بواصیر دوی علاج کر لینا سردار کے بھائی کے سر پر مچھر بیٹھا سردار نے دنڈے سے مچھر کے ساتھ بھائی بھی مار دیا باپ یہ تم نے کیا کیا سردار دشمنی میں سب چلتا ہے ایک ان کا گیا اور ایک ہمارا گیا تیچر پنہ پھنوں کے نام بتاؤ سردار مالتہ سیب آم تیچر شاہ باش تین ہو گئے پارہ رہ گئے سردار ایک درجن کے لئے تو آج کی یہ ویڈیو کیسے لگی ہے آپ کو بتائیں گا ضرور مجھے کومنٹ سیکشن میں اور اب میں چلتی ہوں ملوں گے میں آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک مجھے کرتے ہی بہت سارا میس اور میرے چینل دے پھیرے پاندھے رہنا ٹھیک ہے اوکے جی بائی بائی اللہ حافظ